سدو موسے والا ہتھیا کا آن میں گینگ سل لوری بشنوئی نے بڑا کھلا سا کیا ہے بشنوئی نے کہا کہ مجھے موسے والا کی ہتھیا کی پلاننگ میں بارے میں پہلے سے پتا تھا لوری بشنوئی نے کہا کہ موسے والا کا مرڈر گولی برہر نہیں کروایا تھا لوری بشنوئی نے یہ بات ABP نیوز چینل کو دیئے گئے انٹرویو کے داران کہی اس نے کہا کہ سدو موسے والا ہمارے انٹی گینگ کو سپورٹ کرتا تھا اسی کے جلدے اس کی ہتھیا کی سائش اچھی گئی ہے موسے والا کی ہتھیا کی بیننگ کو لے کر بشنوئی نے کہا کہ یہ سارا کھیل فون پر ہی رچا گیا تھا موسے والا کی ہتھیا میں یوز کیے گئے اسلاحوں پر بھی لوری بشنوئی نے بھی کھلا سکیا ہے اس نے کہا ہے کہ ہتھیا میں یوز کیے گئے ہتھیار یو بھی سمگوائے گئے تھے انتیس ماہی دوہزار بائیس کو مانسا میں سنگر موسے والا کی گولی مار کر ہتھیا کر دی گئی تھی جس کے بعد اس کا آروپ لہن بشنوئی اور گولڈی برار پر لگا تھا لہنسٹر لہن بشنوئی نے صدو موسے والا کی مرڈر کو لے کر کہا کہ اس کی ہتھیا بدلہ لینے کی راتے سے کی گئی ہے کیونکہ وہ ہمارے انٹیک گروہوں کی مدد اور سپورٹ کرتا تھا اسی کھنس میں ہم لوگوں نے موسے والا کی ہتھیا کی سائش اچھی موسے والا کی ہتھیا کو لے کر جب بشنوئی سے سوال پوچھا گیا کہ اس کو مرڈر کی پسٹی کیسے ہوئی اس کے جواب میں لہن بشنوئی نے کہا کہ میں تو جیل میں تھا جب سو کر اٹھا تو پتہ چلا کہ اسے مروا دیا گیا حالانکہ اس نے اس بات کا قبول نموہ انٹرویو میں کیا ہے کہ مرڈر اس کے کہنے پر ہی کیا گیا لیکن ہتھیا کی پلاننگ گولڈی بھائی نہیں رچی تھی لہن بشنوئی نے کہا کہ صدو موسے والا ہمارے گیروہوں کے خلاف چھوٹے چھوٹے گینگ کو سپورٹ کر آیا تھا اسی وجہ سے ہم نے اس کی ہتھیا کی سائش اچھی موسے والا کی ہتھیا کو لے کر اے بی بی نیوز چینل کے سوالوں میں گینگ سر لائن بشنوئی نے کہا کہ ہم کوئی آتنگ نہیں فیلا رہے ہیں ہم نے کیولا اپنے بھائیوں کی موت کا بدلہ لینے کا کام کیا ہے جب ہم سٹوڈنٹ لائف میں تھے تو ہم نے سوچا تھا کہ جب پولس اس طرح سے کام نہیں کر رہی ہے تو ہم نے خود ہی ہتھیار اٹھانے کی سوچ لی وہیں ہاتھیار کیسے مل جاتے ہیں اس سوال پر لائن بشنوئی نے کہا کہ ایسے سمبندت جھیل میں بن گئے راجنیتی میں آنے کو لے کر کہا کہ ہمارا تو سٹوڈنٹ راجنیتی تک ہی دائرہ تھا آگے ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے